بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو بن زبان ویورز آج ہم اپنی ویب سائٹ میں گوگل انیلیٹکس یا گوگل سائٹ کٹ کو انسٹال کرنا سکھیں گے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جائیں گے گوگل کروم میں اور اپنا ویب سائٹ اوپن کریں گے ویب سائٹ لوگ ان کرنے کے بعد آپ آئیں گے یہاں پلگ ان والے سیکشن میں تو یہاں پر پلگ ان پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا یہاں پر لکھا ہوا ہے ایڈ نیو تو آپ نے ایڈ نیو پر کلک کرنا ہے ایڈ نیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک سرچ باکس بنا ہوا ہے اس سرچ باکس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر لکھنا ہے گوگل انیلیٹکس گوگل انیلیٹکس لکھنے کے بعد آپ نے انٹر پریس کرنا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا یہاں پر ایک پلگ ان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گوگل سائٹ کٹ کے نام سے ہے اسے آپ نے انسٹال کرنا ہے انسٹال ناؤ پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ انسٹال ہو جائے گا میں نے انسٹال کیا ہوا ہے اور انسٹال ناؤ کے بعد یہاں پر ایکٹیویٹ کا بٹان آ جائے گا پھر آپ نے ایکٹیویٹ پر کلک کرنا ہے تو جب آپ ایکٹیویٹ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کے ویب سیٹ میں ایکٹیویٹ ہو جائے گا میں نے اپنے ویب سیٹ میں یہ ایکٹیویٹ کر لیا ہے جیسے ہی آپ اسے ایکٹیویٹ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گوگل سائٹ کٹ کا یہاں پر ہمیں کہا جا رہا ہے کانگروچیلیشن یہ ہمارے ویب سیٹ میں ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اب ہم نے اس کا سیٹ اپ کرنا ہے یہاں پر آپ کو ایک بٹن نظر آ رہا ہے سٹارٹ سیٹ اپ کا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے سیٹ اپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا یہاں پر آپ کو ایک چیک بوکس نظر آئے گا یہ کہہ رہا ہے کہ کونیکٹ گوگل انیلیٹک ایز اپارٹ آف یور سیٹ اپ تو یہاں پر اس چیک بوکس کو آپ ٹک کریں گے نیکس نیچے جائیں گے یہاں ایک اور چیک بوکس آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر بھی آپ کلک کریں گے اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کی مرضی اگر یہاں پر کلک نہیں کرتے تو ایسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا نیکس آپ نے کرنا ہے سائن ان وید گوگل اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو نیکس وینڈو میں آپ کے سامنے آپ کا جو گوگل اکاؤنٹ ہے جس سے آپ کا ویب سائٹ بنا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا آپ نے جس اس پر ایک کلک کرنا ہے تو آپ کو یہاں پر کچھ اس طرح کا انٹر فیس نظر آئے گا سائٹ کیٹ وانٹ ایکسس ٹو یار گوگل اکاؤنٹس یہاں پر یہ آپ سے کچھ انفارمیشن مانگ رہا ہے مطلب ایکسس مانگ رہا ہے کچھ چیزوں کے بارے میں تو آپ نے یہ نیچے تین چیک بوکس نظر آ رہے ہیں آپ کو آپ نے ان تینوں پر کلک کر کے یہاں پر ٹک لگا دینا ہے اور نیچے آپ سکرول ڈاؤن کریں گے تو سکرول ڈاؤن کرنے کے بعد آپ کو یہاں ایک کانٹینیو کا بٹن نظر آئے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اب یہاں آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہوگا یہاں آپ نے چار جو ہیں وہ سٹیپس کرنے ہیں چار سٹیپس کرنے کے بعد یہ گوگل انیلائٹکس کا یعنی گوگل سائٹ کٹ کا سیٹ اپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا سب سے پہلے جو سٹیپ ہے اس میں سے یہ ہے ہے گوگل ویریفائی سائٹ آنرشپ یہ آپ کی سائٹ کی آنرشپ کو ویریفائی کرنا چاہتا ہے تو آپ نے جسٹ سائٹ پر کلک کرنا ہے یہ ویریفائی کا ایک بٹن نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو سائٹ کی آنرشپ کنفرم ہو جائے گی تو آپ ویریفائی پر کلک کریں گے ہمارا پہلا سٹیپ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں ایک ٹک لگ چکا ہے اب ہم سیکنڈ سٹیپ کریں گے سیکنڈ سٹیپ میں ہم سے کہا جا رہا ہے ترن آن میٹرکس ان یور ڈیش بورڈ یہاں پر ہم اسے جسٹ الاؤ کریں گے الاؤ کے بٹن پر ہم کلک کریں گے تو ہمارا سیکنڈ سٹیپ بھی ہو چکا ہے اب تھرڈ سٹیپ میں ہم سے پوچھ رہا ہے سیٹ اپ سرچ گوگل کنسول کا یہاں پر ہمیں سرچ کنسول کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو اسے بھی ہم سیٹ اپ کے جسٹ بٹن پر کلک کریں گے تو یہ بھی سیٹ اپ ہو جائے گا اب لاسٹ سٹیپ میں ہم سے گوگل انیلائٹکس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جسٹ نیکس پر ہم کلک کریں گے تو یہ فورت سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا چاروں سٹیپ جب جیسے بھی آپ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہوگا یہاں ایک چھوٹا سا فارم دیا گیا ہے جس میں آپ کا اکاؤنٹ نیم پروپرٹی ویوز کانٹری اور ٹائم زون سب لکھا ہوا ہے اس میں آپ نے کچھ بھی فیل نہیں کرنا یہ آٹومیٹک فیل ہے یہ فارم آپ نے جسٹ سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں کریٹ اکاؤنٹ پر کلک کر دینا ہے اب یہاں آپ کے سامنے آپ کے گوگل ایڈی اوپن ہوگی آپ نے جسٹ اس پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر سائیڈ کیٹ آپ سے کچھ ایڈیشنل ایکسس مانگ رہا ہے اپنے گوگل اکاؤنٹ کی تو یہاں پر آپ نے دو چیک بوکس یہ ہیں ان پر دونوں پر کلک کر دینا ہے انہیں ٹک مار کر دینا ہے تو نیکسٹ آپ کنٹینیو پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ کنٹینیو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہوگا یہاں آپ نے اپنی جو کنٹری ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہے میں یہاں سے پاکستان کو سیلیکٹر لیتا ہوں پاکستان کو سیلیکٹ کیا اور یہاں پر ہم نے I accept the data processing terms یہاں پر چیک بوکس پر ہم نے کلک کر دینا ہے تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں چیک بوکس لگے ہوئے ہیں اور یہاں نیچے I accept کا ایک بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے تو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس اوپن ہو جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے Your analytics account was successfully created یعنی google site kit آپ کے جو ویب سائٹ میں ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے اب آپ اپنے ڈیش بورڈ میں جا سکتے ہیں Go to my dashboard پر کلک کریں گے یہ رہا ہمارا ڈیش بورڈ یہاں پر ہمیں کانگریچلیشن کر رہے ہیں تو ہم اسے اوکے got it کریں گے اور یہاں پر آپ اپنی ٹریفک ازیلی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ابھی ڈیٹا شو نہیں ہو رہا تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت بھی نہیں 48 گھنٹوں کے اندر اندر یہ پورا ڈیٹا انیلائٹکس کی فارم میں آپ کے سامنے شو ہو جائے گا امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اسی طرح کی انفارمیٹی ویڈیوز ٹیک کے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل بن زمان کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں شکریہ